رہ سکتے ہیں تو میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو مسالے میں آپ کو دوں گا کہ ان میں کس قدر برداشت تھی وہ ایک تو طائف کا واقعہ بچوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بہت مشکلات تھی اور مکہ میں رہنے والے قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل کر دی تھی ان پہ سختیاں کی جاتی تھی ان پہ عذیت کی جاتی تھی بھئی ذرا بعد میں کلنے بعد یار ہر دو منٹ بعد آ جاتی اوہ بھائی بیٹا بعد میں کلنے ہر دو میں ایک منٹ کے بعد آپ کا کوئی امرجنسی آ جاتی ہر ایک منٹ کے بعد تو وہ جب وہ تبلیغ کے لیے وہاں پر گئے ہیں تو وہاں کا جو سردار تھے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا بلکہ اوباش لوگ جو ہیں ان کو پتھر برسانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ان کے جسم کے خون جو تھا بیہ رہا تھا پاؤں سے خون بیہ رہا تھا کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے اور اس مشکل وقت میں فرشتے آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ فرمائیں تو ہم ان پہاڑوں کو اس عبادی پہ بٹھا اٹھا کے پھینک دیں اور ان کا خاتمہ کر دیں اس کو ہم ان کی حصیت ختم کر دیں ان کو ملیا میٹ کر دیں تو میرے پیارے بچوں میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں شاید ان کی اولادیں جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ان سے خیر جو ہے آ جائے تو یہ تھا جذبہ میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے لیکن وہ کسی کے لیے بددعا بھی کرنے کے لیے تیار اور دوسرا واقعہ جو تاریخ نے رکم کیا ہے اور تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ صحابہ اکرام کا یہ خیال تھا کہ بھئی آج بدلہ لینے کا وقت ہے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا کفار لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ سب کو معاف کر دیا صحابہ اکرام صاحب سے سمجھ دے کہ اب انتقام لینے کا وقت ہے ہم اب بدلہ لیں گے لیکن میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں پناہ لے لے گا میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں جو شخص خانہ قابہ میں پناہ لے لے گا میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں اور جو شخص ابو صفیان جس کے ساتھ جنگیں لڑی تھی لڑائیاں ہوئی تھی جو اس کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی معاف کرتا ہوں ہندہ جس نے میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ دبایا تھا اس کو بھی معاف کرتا تو یہ ہے طورنس یہ ہے پیشنس یہ ہے میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ کائنات یہ زمین آسمان سمندر چاند سدارے پوری کائنات اس لیے پیدا کی تھی کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا ملا اور ہم نے یہ چیز تجربہ کیا ہے بار بار کیا ہے دیورنگ کورڈ ہم نے دیکھا ہے یہ میں بات آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مجھے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں برطانیہ سے یورپ سے فرانسے اٹلی سے کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں کرونا جو ہے بے قابو ہو گیا ہے گھٹنے ٹک گئے ہیں لیکن پاکستان نے کرونا کو کنٹین کر لیا ہے کیسے ہوا ہے یقین مانے جتنا میں زیادہ سوچتا ہوں تو میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ ہمارے لیڈر امران خان نے پہلی بات تو یہ کی کہ میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن اس ملک میں نہیں کروں میرا غریب کا کیا بنے گا میرا غریب بھوکا مر جائے گا یہ ریڈی والا یہ رکشے والا یہ جو ہے چھٹے عدقاندار جو ہے اس کا کیا بنے گا یہ بھوک سے مر دیں گے میں لیب لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی اور اس کے بعد پھر خیال کیا کہ جو کروڑوں لوگ بچارے بیروزگار ہو گئے تھے جن کے دن کے چولے بند ہو گئے تھے جو ڈلی ویجز پہ تھے ان کے لیے ایک جامع پروگرام بنایا اور ایک کروڑ بیس لاک فیملیز کو بارہ ہزار روپیہ فیملی گھروں تک پہنچایا کوئی اس میں سیاست نہیں کی کہ کس سوارتی سے اس کا تعلق ہے کس گھرانے سے اس کا تعلق ہے پیور میرٹ پہ لوگوں کو بارہ ہزار روپیہ فیملی دیا اس کے علاوہ ہمارے مخیر حضرات نے ہمارے انجیوز نے بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا